اسلام علیکم میں اپنی کچن میں آج افغانی پلاؤ بنانے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں یہ پلاؤ ہمارے پنجاب سائٹ کے پلاؤ کی طرح نہیں ہوتا ہے جس میں بہت سارے مسالے جاتے ہیں اس پلاؤ میں بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں میں اس کو بیف سے بنا رہی ہوں آپ کسی بھی متن سے یا بنا سکتے ہیں لیکن جو اریجنل اس کی ریسپی ہے اس کو بیف میں ہی بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بیف کی یخنی بنانی ہے اگین یہ یخنی جو ہے یہ پنجابی پلاؤ کی طرح یہ یخنی نہیں ہوتی ہے اس میں صرف دو انگریڈینٹس دو ڈرائے مسالے جو ہیں وہ جاتے ہیں ثابت گرم مسالوں میں سے زیرہ اور بڑی الائچی گرم مسالوں میں اس میں صرف دو گرم مسالے جائیں گے بڑی الائچی اور زیرہ اور سب سے پہلے ہم گوشت کو اور گرم مسالے کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یخنی بنائیں گے اس کی ہم اور پھر اس کے بعد ہم باقی کا پروسس کریں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس کشمش اور بادام اور گاجریں یہ تین چیزیں ہم ٹاپنگ کے لیے یوز کریں گے کیونکہ ان میں زیادہ نہ تو مسالے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں زیادہ کسی طرح کا مرچوں کا استعمال ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سویٹ سائی اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے یخنی کو سب سے پہلے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ تین چیزیں ہمیں ٹاپنگ کے لیے ضرورت ہوں گی میں چاول دو کپ یوز کر رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز ٹیماٹر جو ہیں وہ سلائز کر کے رکھیں اور دو ہی ٹی سپون مجھے نمک کی ضرورت ہوگی نمک یخنی پکنے کے بعد ہم چیک کر سکتے ہیں آپ کے لیے نمک اگر کام ہو تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دو کپ چابلوں کے حساب سے دو ٹی سپون نمک جو ہے وہ میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ کام ہے تو آپ اس میں اور نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ افوانی پلاو تیار ہوتا ہے تو ہوفیلی آپ کو یہ اچھا لگے تو چلیں ہم اس کی پریپریشن کی طرف چلتے ہیں میں نے سب سے پہلے گوش کو ایک پین میں ڈال دیا ہے میں اس کو نارمل دو گھنٹے کا ٹائم دے کے یخنی کو پکنے دوں گی آپ اگر پریشر ککر میں کک کرنا چاہیں تو وہ بھی بالکل آپ کی چوئس ہے میں یخنی کو اٹلیسٹ دیر گھنٹے سے دو گھنٹے کے ٹائم دوں گی پکنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کا باقی کا پروسس کریں گے میں اس گوش میں اٹلیسٹ چار کپ پانی کے درائی مسالے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا زیرہ اور بڑی الائچی جو ہے بس وہ اس میں جائے گا اس میں کوئی لسن ادرک کوئی ایسی چیز اس پلاو میں نہیں جاتی تو چلیں اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہوں میں نے یخنی رکھ دی ہے اور بڑی الائچی اور زیرے کو میں نے پیس لیا ہے تو میں وہ پیسنے کے بعد ڈال رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ثابت فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پیس لیا ہے اور یہ نمک ہے جو کہ دو ٹی سپون تھا وہ بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا اور اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی اور پھر اٹلیس اس کو ڈیلھ گھنٹے سے دو گھنٹے کے ٹائم میں جتے ٹائم میں کہ آپ کا گوش اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور یخنی ریڈی ہو جائے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس وقت گوش کو پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے اور گوش بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے تو اب ہم اس کا نیکس پروسس کریں گے نیکس پروسس کے لیے ہمیں پیاس جو کہ میں نے آپ کو ایک پیالی بتائے تھے جو فائنلی چوپ کیے ہوئے ان میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے جبکہ نورملی پلاو کے لیے ہم پیاس کو براؤن کرتے ہیں تو اس پیاس کو صرف ہم نے سوفٹ کرنا ہے اور پھر ہم اس کے بعد کا پروسس کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اس پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے اس پلاو کا کلر وائٹ کی طرف ہے تو بس جب یہ آپ کے پیاس ہلکے سے سوفٹ ہونے لگے تو پھر اس میں ہم ٹیماتر شامل کریں گے اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں ٹیماتر بھی سوفٹ ہو گئے اور پیاس بھی سوفٹ ہو گئے اب ہم اس میں گوشت چامل کریں گے یہ پلاو نورملی گھی میں پکایا چاہتا ہے لیکن میں اس کو آئل میں ہی بنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں مسالے جو ہے وہ بلکل بھی نورمل پلاو جو ہم گھروں میں بناتے ہیں اس کی طرح سے نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں بہت کم مسالے ہیں اس پلاو میں نورمل پلاو کی نسبت تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت بہت اچھے سے گل چھوکا ہے اور اب میں اس میں یقنی شامل کروں گی اور اب میں اس میں چاول ایٹ کروں گی ہم سے کم چاولوں کو آدھا گھنٹا ضرور بھی گوئے یقنی میں میں نے چاولوں کو ڈال دی ہے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑوں گی اور جب تک چاول پکیں گے ہم اس کی ٹاپنگ جو کہ کیرٹس اور بادام اور کشمش اس میں میں نے کارٹ کے رکھی تھی شروع میں آپ کو دکھائی تھی تو اب میں اس کو ہلکا سا صرف بہت ایک ٹیبل سپون آئل میں ان کو فرائے کروں گی جو کہ ہم اینڈ میں ٹاپنگ کے لیے یوز کریں گے کچھ لوگ اس میں اس کو کرملائز کرنے کے لیے اس میں چینی بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن کیونکہ کاجر بھی کافی سویٹ ہوتی ہے اور اسی طرح کشمش جو ہے وہ نیچرلی سویٹ ہے تو ان چیزوں میں اور چینی ایڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہلکا جب آپ بوائل ڈالیں اس کے ساتھ ایک چمچ چینی کا آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ اس کی ٹاپنگ ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ گاجر کو آپ کو فائنلی چاپ کرنا ہے جو کہ اس کے اوپر ہم آخر میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سا بس سومت کریں گے اس کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا اس کو آئل میں ہمیں ہلکا سا سٹر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر میں میں بادام اور کشمش اس کے باہر ٹاالوں گی کیونکہ گاجر کو پہلے کریں گے کیونکہ گاجر ذرا سی ساکت ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی سی سوٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس پہ ساکھ ہی بادام اور کشمش جو ہے وہ بھی سی میں ایک چاہ رہی ہوں جب آپ اس کی ٹاپنگ کو سٹر کر رہے ہوں تو پیر اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں کیونکہ بڑھنا اس کے جلنے کا ڈار ہوتا ہے چونکہ یہ بہت تھوڑے آئل میں سٹر کرنا ہے اس کو آپ کو اس لیے اس کو ساتھ ساتھ کریں تاکہ یہ جلے نہ اس کو ہلکا اس طرح ہی بیس ہی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کشمش اور گاجر اور بادام جو ہیں پہ کھلکی سی شائن بھی آ جاتی ہے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو it's almost done تو میں اب آپ کو جیسے ہی چاولوں کو دم پہ رکھتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو ہیں وہ almost کو کھو چکے ہیں تو اب میں تھوڑی سی ٹاپنگ اس وقت چاولوں کے اوپر ڈال کے ان کو دم پہ رکھ دوں گی اور تھوڑی سی ٹاپنگ میں اس کو سوڑنگ کے لیے بچا کر رکھوں گی تو اس طرح ایسے تھوڑی سی ٹاپنگ آپ چاولوں پہ ڈال دیں اور چاولوں کو دم پہ رکھ دیں اور اب میں فائل کے ساتھ اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں 5 to 10 منٹس کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا کتا اچھا رنگ ہے چاول کو سکھ پروپرلی کوک ہو چکا ہوئے اور میں اب آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اب فانی پلاو جو ہے وہ بند کے ریڈی ہے اور تیار ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی بہت مزیک آئے جو تھوڑی سی ٹاپنگ میں نے بچا کے رکھی تھی کچھ ٹاپنگ میں نے اس کے اندر بھی شامل کی اور تھوڑی سی ٹاپنگ اسی کے ساتھ میں نے اس کو ڈیکوریٹ بھی کیے اس کو ضرور بنائیں اور یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور پلیز مجھے فیڈبیک دیں کہ جب آپ نے یہ بنایا تو یہ کس طرح سے بنائیں لائک سبسکرائب کریں اور انسٹرگرام پر فالو کریں انشاءاللہ بہت جلدی کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ